نیو سٹوری پر ڈسکاشن کریں گے ہماری رپورٹیز ہمیں جوئن کر چکے ہیں ارسلان حیدر نے ہمیں جوئن کیا ہے اور امران ملک ہمارے ساتھ ہوں گے دونوں کو بلکن کریں گے اچھا جی شہر میں گیس سلنڈر کی بات کیجئے تو ری فلنگ کا غیر کارمونی جو کاروبار ہے وہ اروج پر ہے کیا وجہات ہیں کہ اس پر ابھی تک کنٹرول ہی کیا جا سکا کیا جا سکا اور اس پر مزید کیا اقدامات کیا جانے چاہیے جو بھی تک نہیں ہوئے ارسلان حیدر آپ ہی کی خبر ہے آپی سے ڈیٹیلز لیں گی کیا معاملہ آئی ہے دیکھیں کہ یہ جو شہر میں گیس سلنڈر کی ری فلنگ کا جو غیر کاروبار تھا یہ تو تقریباً شہر بھر میں اس وقت ہر جگہ پر کیا جا رہا ہے محلوں میں بھی گیس کی جو سلنڈر کی دکانیں ہیں ری فلنگ کی وہ بھری ہوئی ہیں وہاں پر اور ان کو ان کے پر کنٹرول کرنا تو یہ تو انتظامیاں کے ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس غیر کاروبار کو کنٹرول کرے اس کی روک خام کے لیے کاروائیاں کرے لیکن جو کاروائیاں تھی وہ آپ جو ہمیں پچھلے دنوں میں ہونے والے جو حالیاں جو واقعہ تھے ایک ہفتے کے دوران ساتھ ایسے واقعہ ہوئے ہیں جن میں جو سلنڈرز تھے وہ پھٹے ہیں جس کی ویسے اچھا خاصا نقصان بھی جو ہے وہ سامنے دیکھنے میں آیا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں واقعہ ہوئے دو روز پیل قبل تو یہ ایک ہی دن میں دو جگہ پر جوتے ہیں ایسے واقعہ ہوئے اور وہ ایک بڑی فائر تھی بڑا واقعہ تھا ایک تو چائنا سکیم میں وہ دوسرا اسی وقت لیٹن روڈ میں بھی سلنڈر کی دکان میں ہوا اس میں دو سے تین افراد جو تھے وہ زکمی بھی ہو گئے تھے تین چار دکانیں اس میں شدید جو تھی اس میں جل کر خاک سر ہو گئی تھی اور آٹو رکشا بھی جو تھے اس کی زد میں آکر کافی ان کو بھی نقصان پہنچا تھا اب یہ ذمہ داری تو انتظامیہ کیا انتظامیہ اس کے اوپر کارویاں کرے کیونکہ اس کے اوپر پابندی جو تھے وہ لگیں لگی لگی بھی ہے اور اس کے ساتھ پولیس کی بھی��icki میرا کہ پولیس اس کو کنٹرول کرے خلیس اپنی کارویاں کرتی ہیں لیکن انتظامیہ کہ جبś اب بھی اس اوپر جو اکر ہمیں تفصیل بھی بتائیں گے کہ انتظامیہ کی اس میں کیا زمدہ داری ہے لیکن اگر میں اس سے پٹا addict پلس پکڑتی ہے جیسے ہی پولیس کو اسeri کسا دیا جاتا ہے اس کے بینہ بھی油ی آن هذه اس کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے جسم بھی انتظامیانgio یاد میں اس کے اوپر فوراً جو ہےنا ان کو اٹھ آٹھ سے دس ہزار یا بیس ہزار تک میکسیم جو ہےنا جرمانہ ہوتا ہے دکاندار کو اس کے بعد انہیں جو ہےنا بھیل مل جاتی ہے لیکن یہ واقعات کی بات کریں کیونکہ جو ان اس غیرکرونی کاروبار سے ہونے والے جو نقصان ہیں وہ دیکھیں نا اس کا بہت زیادہ اس وقت امپیکٹ ہے اگر ہم دیکھیں لیکن گزشتہ روز بھی میں نے دیکھا ہے مارکٹ میں کیونکہ جیسے ہی یہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران واقعات ہوئے ہیں تو کل ہ میں بہت سی دکانیں تھی ایسی جو بند بھی دکھائی دی تھی ان کے خلاف فریک ڈاؤن بھی کیا جار تھا لیکن وہ وہاں پر سیل جاری تھی وہ کسی طرح بھی دکانے بند کر کے مختلف جگہوں پر جو نا وہ گیس کی فروخت کا عمل جو تھا وہ جاری تھی تو کل بھی کل ہب جب میں نے یہ نیوز بھی دی تھی تو اس کے اوپر جس شاپر بھی ہم جاتے تھے تو وہ ہمیں دیکھ کر تو دکان بند کر رہی دیتے تھے پولیس کے در سے کہ پولیس نہ آجے تو ذمہ داری تو پولیس کی ملی بھگت سے ہی جو نا یہ غیر کنی کاروبار جو نا وہ کیا جا رہا ہے یہاں پر اور شہر بھر میں اس کی اب فروزپوروڈ ایک مین فروزپوروڈ ہے مین روڈ ہے لاہور کا ٹھیک ہے جسے موڈل لوڈ بھی کہا جا رہا ہے اب اس کے اوپر ہی اس طرح کی بیشتر دکانے ہیں جو کہ مین کے اوپر یہ فروخت کر رہی ہیں لپی جی سلنڈرز کو اب ان کا استعمال کہاں کہاں پر ہو رہا ہے پہلے تو جب سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی گھروں میں استعمال تھا ہوتیلز میں استعمال تھا لیکن اب جو ہے زیادہ تر یہ جو آٹو رکشہ ہے چنگچی آٹو رکشہ اور جو دوسرا سینجی رکشہ ہوتا ہے وہ ان میں بھی انہوں نے لپی جی سلنڈرز جو ہے نا فٹ کروا لی ہیں اور لپی جی سلنڈر دیکھیں ایک تو یہ گیس کی ری فیلنگ ہے لیکن جب جو ان کے جو افترانت جو ان کے عہددران ہیں لپی جی اسوسییشن کے یا جو رکشہ یونینز کے جو چیئر مینز ہیں ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ یہ ان کے حادثات کی وجہ کیا ہے وہ تو اس طرف نہیں آتے وہ لوگ کہ یہ ری فیلنگ کو بند کیا جائے اس کے لیے پلانٹس لگائے جائیں یا کچھ بھی ایسا کاروبار کیا جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سلنڈر ہے یہ جو ہے نا اس کی غیر میاری سلنڈر تیار کیا جا رہا ہے اور غیر میاری سلنڈر ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے لیکی جوتی ہے جس کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے گزشتہ دن روز بھی یہ ایک حادثہ ہوا تھا مغلپورا کے قریب جس میں موٹر سیکل میں اور ایک آرٹو رکشا میں تصادم ہوا اور جس کی وجہ سے آرٹو رکشا کو آگ لے کی اس کا کیا ہوا سلنڈر لیک کر کیا تھا جس کی وجہ سے آرٹو رکشا کو آگ لے کی نقصان بھی وہ اس کی وجہ سے ماضی میں بھی کہے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جب ہم نے بڑی بڑی شاپس پہ ریسٹورنٹس پہ اس طرح کے خدا نا کاستہ معابلات ہم نے دیکھیں جس کی وجہ سے تب بھی کوئی کاروائی ہیں تب کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوتا یا ان کو وارننگز نہیں دی جاتی جیسے ہی کوئی نقصان ہوتا ہے اس کے فوراں بعد جو ہے نا کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اس کے فوراں بعد نا اس کے اوپر ایک شاید یہ ایک دکھاوا بھی ہو کہا جا سکتا ہے اس کو کہ جو دکاندار تھے وہ کہتے ہیں کہ پولیس فوراں پہنچ جاتی ہے کہ جو جو بھی جیسے کل اب چائنا سکیم میں ہوا پرسو ساتھی لٹن روڈ میں ہوا تو ساتھی لٹن روڈ کے تھانے میں بھی کریک ڈاؤن کر دیا گیا اور چائنا سکیم گجرپورا کے علاقے میں بھی کریک ڈاؤن کیا گیا انہوں نے چار چار مقدمات بھی اس پر درج کیے لیکن اب اس کا کیا فائدہ جب پانی سر سے گدر چکا اور جب یہ دھماکہ ہوا تھا اس کی نویت بھی کافی زیادہ تھی اور اس کے اندر جو دکانے تھی چار دکانے چائنا سکیمیں اس کی زد میں آ چکی تھی اور سلنڈر وقتاں کو وقتاں جو تھے نا ایک کے بعد ایک سلنڈر بلاس بھی ہو رہا تھا اس کا لیکن اب اس دکان کے اندر سلنڈر میں جو گیس تھی وہ کچھ کم بھی تھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے جس تیویسے زیادہ نقصان نہیں ہوا اور جانی نقصان بھی اس طرح کا نہیں ہوا لیکن جو ایک تقریباً انیس جون کو کانا کے علاقہ میں ہوا تھا پانچ نمبر سٹوپ کے قریب اس میں چھے موٹر سیکلز چار رکشے اور چار دکانے اور ساتھ میں جو دکان مالک تھا اور اس کا ملازم تھا وہ شدید متاثر ہو رہے تھے وہ تو شدید زخمی بھی تھے ان کو وہاں پر شفٹ کر دیا گیا تھا اسی طرح کا ایک واقعہ یونیورسٹی لہور یونیورسٹی کے قریب ہوا تھا ادھر رائیوینڈ میں وہاں پر بھی اسی طرح ہوا کہ ایک ان کی جو دکان تھی دکان کے اندر چپس بنانے والی دکان تھی وہاں پر پانچ ٹوڈنٹس کھڑی ہوئی تھی جو وہاں سے چپس رہا لے رہی تھی تو اس دکان میں سلنڈر پھٹا جس کی ویسے وہ پانچوں کی پانچوں جو تھی پہلے شدید متاثر ہوئی اور ان میں سے تین لڑکیں جو تھی وہ جہاں باگی ہوئی دیکھیں یہ اس طرح اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں ارسلا نے جسے بتایا امران ملک ابھی سلنڈر کی کوالٹی کی بات ہے پھر اس پہ جو ایکسپائری منشن کی جاتی ہے اس پہ کوئی منشن نہیں ہوتا یہ سارے انٹرنیشنل سٹینڈر کی بات کیجئے تو اس پہ تو بڑے حفاظتی اگدامات ہیں کیونکہ سلنڈر کا استعمال اٹس اک بہت ڈنگریچ ہے آج بہت شکریہ آپ کا یہ ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے آج سے کچھ دس سال پہلے ہوا تھا اقبال ٹاؤن میں امتاز علمہ کے پاس تو وہاں پہ جو یہ سلنڈر تھے نا یہ راکٹوں کی طرح اوپر جا رہے تھے اور کافی زیادہ وہاں پہ پورے علاقے میں ایک قسم کا ادھم مچ گیا اور اس کے بعد کافی لوگ جہاں وہاں گو گئے تھے یہ دس سال پہلے کی بات میں آمد کو بتا رہا ہوں باقی رہا کہ دادو شمار کی تو آپ کو پتا ہے دادو شمار کے بغیرہ بات نہ کرے تو پھر وہ چیز سامنے آتی نہیں ہے لاہور میں اس پرکت ایٹی فائیو تھوزن کے قریب جو ہیں وہ رکشے ہیں اور ان میں سے جو ایل پی جی پر چل رہے ہیں وہ ساٹھ ہزار کے قریب چلتے پھڑتے بام بائیں ٹھیک ہے ان کی جو ایل پی جی کی جو جو تیاری ہوتی ہے وہ گجرا مالا بھی ہوتی ہے اس کے بعد سب سے بڑی مارکٹ جو ہے وہ شالم مارکٹ ہے پینتیسوں کے قریب یہ دکانیں ہیں دادو شمار کے مطابق اور سب سے زیادہ دکان لوہاری گیٹ یکی گیٹ یہ پاس پاس ہی ہیں ان کے اسلامپورا ساندھا یہ شہر کے اندھر ہیں بات رہ گئی کہ کس میں کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا باد میں آتے ہیں پہلے میں یہ بتاؤں کہ میرے گھر کے باہر جی کوئی ایل پی جی کی دکان کھل جائے تو میں اس کو کھلنے دوں گا ایسو پیز ہی نہیں ہے مجھے اپنے گھروں کو فکر نہیں ہے کس طرح سے دکان کھل جاتی ہے وہ کیا ہمسایا یا کوئی جو بندہ اپنے دکان کراہ پر دیتا ہے چلے وہ اس نے تو دے دی دکان کراہ پر تو جو ساتھولا ہے وہ سویا ہوگا ہے یا جو ساتھولا اوپر رہ رہا ہے وہ سویا ہوگا ہے کہ ان کو ہم نے دکان نہیں کھول لیتا ہے دیکھیں جی یہ ڈیکنڈنگ کا جو پرسس ہے اس کی پوری بقیدہ طور پر ایسو پیز ہیں یہ سیویل ڈیفنس کے انٹر آتا ہے ذلعی انتظامیاں اس کی ذمہ دار ہے بقیدہ طور پر ایک سو چھ ایف آئی ارکی ہیں تو کیا ہوگا ایک سو چھ ایف آئی ارکی ہیں کریک ڈون کر دیا پانچوں تصویلوں میں اور بقیدہ طور پر تمام طرح عملہ ٹائم خرچ ہو رہا ہے ٹائم بار ہو رہا ہے تمام طرح ایک دفعہ ایک بندہ کہہ دے بھئی بند کر دیں میں دیکھتا ہوں کل یہ تمام رکشہ یونین والے اتجاج کرتے ہیں نہیں کرتے ریپٹی کمیشنر کے حلاف اتجاج ہوگا اچھے کے حلاف اتجاج ہوگا ہمیں بھی پتا ہوگا اچھے کے حلاف اتجاج ہو رہا ہے کیوں کبر کریں دیکھیں ان کی مانگ ہے کہ یہ ڈیکنٹنگ کا عمل جو ہے یہ پورے ایسو پیز کے مطابق ہونا چاہیے جو ان کے رکشہ یونین کے صدر ہیں مجید گوری وہ بھی یہ کہتے ہیں ان سے بات ہو رہی تھی وہ مجھے بتا رہے تھے کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا پروسس ہونا چاہیے ایسو پیز کے بتا بھی کس طرح سے ہوتا ہے اچھے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی سارا ذمہ دار جو ہے وہ ذلہ انتظامیہ ڈپٹی کمیشنر آفیس ہے تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جی وہ ہی ہے کیونکہ کس طرح کھول گیا یہ نقشہ کیسے پاس ہو گیا اس دکان کا اس دکان کے ارد گرد جو رہائشی ایک دکان کے بقیدہ طور پر اس میں ایسو پیز ہیں کہ وہ کتنے مللے کی دکان ہوگی اس میں آپ کے پاس جتنے بھی آگ بجانے والے الات ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات کہ وہ دکاندار سگڑ نوشی کرتا یا نہیں کرتا یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سارے پروسس کا حصہ ہیں جب تک یہ ایسو پیز کے مطابق کام نہیں ہوگا آج بھی ہم بیٹھے ہیں کل بھی بیٹھیں گے اگلے دس سال بھی بیٹھیں گے لاہور شہر میں پینتیسو کی بجائے ساتھ زار دکان ہو جائے گی پہلے پندرہ ہو سو تھی پھر دو زار ہوئی پھر پچیس ہوئی پھر تینزار ہوئی کیونکہ کاروبار میں پیسہ ہے دیکھیں پانچ کلو گائے ایک کلو گیس جی ایک سو سترہ رویے کلو کل ایک سو سترہ کی بجائے جو گیس ہے وہ بلیک ہو نہیں شروع ہوگی ایک سو ساٹھ میں بکت رہی ہے جنوری فروری مارچ میں ٹھیک ہے جیسے سردی آتی ہے گیس پلیک بھی چلی آتی ہے یہ تو میں نے آپ کو ابھی چلتے پھڑتے بم جو رکشوں کی بات کی ہے اس کے بعد ہم گریلوس ہارفین کی طرف چلے جائیں تو وہ جہاں جہاں پہ گیس نہیں آتی وہاں پہ ہر گھر میں سلنڈر ہے اچھا وہ ہر گھر میں سلنڈر ہے اور کئی لوگ تو بتاتے نہیں ہیں جب یہ واقعہ ہو جائے اور ایک کا دکھا پتا لگتا ہے جی فلاں گھر میں سلنڈر پھٹنے سے گھر میں دھماکہ ہوا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں جب تب تک ٹھیک نہیں ہوں گی دیکھیں جو اس کی نوزل ہے وہ اگر شہالمی میں ایک خود سے بندے نے تیار کرنی ہے تو وہ جب اس کو گیس بھڑھانے جائے گا یہاں تو وہ دکاندر کی غلطی ہوگی یہاں وہ سلنڈر کی اور بعد میں پتا لگتا ہے جی سلنڈر انداخل سے نکلا ہے اس کے اوپر ایکسپیری ڈیئیٹ کچھ اور تے اچھا ایکسپیری ڈیئیٹ بھی کچھ اور ہو کو آج کل ڈیسی سلنڈر ایک ڈیسی سلنڈر ہے ایک بلیتی سلنڈر ہے اور ایک جپانی سلنڈر ہے اور اس کی اسی طرح لا تعداد قسمیں ہیں اس کی جس جس کی جیب جتنا اس کو جاہ دیتی وہ اتنے میں سلنڈر لے سکتا ہے اب مقصد یہ ہے کہ دیکھیں محولیات سیول ڈیفنس زلہ انتظامیہ ڈپٹی کمیشنر اس کے حوالے سے کریک ڈون کرنے کی جا دیتا ہے ہر جگہ ڈپٹی کمیشنر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے جی وہ اپنے اسسٹرن کمیشنر کو اپنے زونال افسران کو کہتے ہیں زونال افسران پولیس کے ہمراہ سیول ڈیفنس کے ہمراہ محکمہ محولیہ کے ہمراہ کیوں انہی سیل کرتے ہیں کیوں کریک ڈون کرتے ہیں سب کچھ ان کو یہ ہے نا کہ اگر ہم اس کو سیل کریں گے آج ہی پانسو دکانوں کا ارملا سیل کر دیتے ہیں صبح مجید گھری صاحب شملا پہاری کے آگے جو احتجاج کرنا شروع کر دیں گے رکشاہ یونین باہر آ جائے گی ارسلان صاحب نے کور کر رہے ہیں تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپٹی کمیشنر کہ یہ ایسو پی اس کے اوپر کام کیوں نہیں کیا یہ سیل کیوں کیا پہلے جنوری میں یہ سیل ہو چکی ہیں مگر مقصد یہ ہے کہ مجید گھری صاحب بھی یہ چاہتے ہیں ڈیسی لہور بھی چاہتے ہیں مگر ون پیج پہ نہیں ہے ون پیج پہ کیوں نہیں ہے دکان در جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا آیا گیا ہو گیا آج یہ تم کریں تو یہ بھی شامل ہے کہ بجلی کی تارے ہی نہیں ہونی چاہیے کوئی الیکٹرک وائرز نہیں ہونی چاہیے یہ دکان علاقے میں کھولنے پر بندی ہے یہ دکان تو ہونی چاہیے جہاں پہ دور تک آبادی نہ ہو جیسے سی این جی سٹیشن کے اوپر ایسو پیز ہیں جیسے آپ کے پیٹرول پاپس پر بندی ہے پر بندی ہے پر بندی ہے اور اس کے باوجود وہ رہیشی ایریا میں کھول جاتا ہے کیوں آپ کو پتہ ہے کیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ دکانے بھی ہیں دکانوں کو کوئی بھی دکان اس کے مطابق نہیں ہے 3500 دکانے میں دکانے ہیں کسی قانون کے مطابق کوئی قانون ان کے اوپر لاغو کر دیں تقریبا درجوں پرچن کے اوپر ہو جائیں گے سب سے پہلے نقشے کا پرچا نقشہ دینوں میں پاس کریا ہوگا انہوں نے اپنا ڈیزائن ہی دیا ہوگا اس کے بعد انہوں نے تعداد ہی دی ہوگی کہ ہماری دکان میں کتنے سلنڈر ہیں اس کے بعد اس نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ہمارے پیچھے جو فیملی رہ رہی ہیں اس کے کتنے بچے ہیں اس کے بعد اس نے یہ نہیں بتایا ہوگا اگر بلاس ہوتا بھی ہے تو کتنے لوگوں کو نقصان پہن سکتا ہے اسی چیز کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوگا تو دکان نے آپ کہہ رہے ہیں کہ امران علی کا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں ارسلائم ریزیڈنشل ایریاز میں یہ پچھلے کئی واقعات ہیں یہ انہی علاقوں میں ہیں جہاں رہائش بھی ہے لوگوں کی اور یہ کمیشل ایریاز نہیں ہیں یا آبادی سے دور نہیں ہیں کمیشل ایریاز تو لاہور میں بیشتر ایسے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا بھی ہے کمیشل ایریاز ہیں لیکن یہ دکانیں ریزیڈنشل ایریاز میں بنیمی ہیں کیونکہ جتنے بھی رکشہ ڈرائیورز ہیں انہوں نے گلی محلوں میں جانا ہے سواریوں کو اتارنے کے لئے اور انہوں نے وہیں سے ان کی جو اسیس ہے وہیں تک ہے کہ انہوں نے وہیں سے جو ایل پی جی ہے وہ بھروانی ہے اب دیکھیں جو یہ بنائے کیسے جاتے ہیں جو کل میں نے کافی اس کے اوپر جب وزٹ کیا مکلی دکانوں پر تو ایسے تھا کہ پانچ چار فٹ کا آگے دکان کا رستہ ہے لگنی را کے یہ دکان ہے اور پیچھے پانچ ملے کا ان کی پوری دکان بنی ہوئی ہے جس کے اندر کوئی پچاس کے قریب سلنڈر پڑے ہوئے ہیں کسی میں بیس کے قریب سلنڈر پڑے ہوئے ہیں وہ سلنڈر بھی فل کپیسٹی کے تھے میں نے لوگوں سے پوچھا میں نے کہا اس کے پھر ایس اوپیس کیا ہیں دکاندار کو کا میں نے کہا کہ کیا کیسے آپ روض کر سکتے ہیں یہ تو ری فیلنگ آپ جو کر رہے ہو یہ غیر قانونی ہے تو آپ بتائیں اس کو پر کہتا ہے جو انتظامی ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ گیس سلنڈر بھرے بھرائیں آئیں اور لوگ آکے اپنا سلنڈر جو تھا نامو ایکسچینج کریں کہ میرے پاپ اگر پانچ کلو کا سلنڈر ہے تو میں نے پانچ کلو مجھے گیس چاہیے تو میں پانچ کلو کا سلنڈر دے کے پانچ کلو بھری بھی گیس لے لیاں سے کہتا ہے لیکن یہ ایک ناممکن سی بات ہے کیونکہ کسی نے آدھا کلو کسی کو گیس چاہیے کسی کو ایک کلو گیس چاہیے تو میں نے کہا کہ یہ تو غیر قانونی ہے تو آپ چلاک ایسے رے ہو آپ یہ یہ دھرم پورے کے علاقے کی تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ بس پولیس آتی ہے ان کو بھی پیسے پوسے دے کے جان چھوڑا لیتے ہیں انتظامیہ آتی ہے ان کو بھی پیسے پوسے دے کے جان چھوڑا لیتے ہیں بچے یہاں پر درسلان بیٹھے ہوتے ہیں جو گیس ریفل کر رہے ہوتے ہیں تو اب میں نے اس سے مشینری کی بات پوچھنا شروع کر دی کہ اس کے لئے کوئی سپیسیفک مشینری نہیں ہے ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ یہ موٹر لگے ہوئی ہے یہ پریشر بناتی ہے اور اس کے ذریعے ہم یہاں پر کر دے اور اس کی دکانیں بھی گیس لیکیس تھی میں ارسلان کی بات کو سیکنڈ کروں گا ارمیلا ایک دکان دار ہے اس کو بیچنے کے لیے کہا جاتا ہے کوٹا ملتا ہے وہ بھڑ نہیں سکتا جو بھڑنے والے ہیں ان کو بیچنے کے لیے نہیں کہا جاتا وہ بیچ نہیں سکتے یعنی کہ بند سلنڈر نہیں وہ بے سکتے اس کے لیے آپ کو شالمی کا دروازہ خرکانا پڑتا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھے میں بڑے بڑے کام یہ کرتے ہیں اور بقاعدہ طور پہ وہ ان کے پاس ایسو پیس بھی ہوتے ہیں مگر یہ کیونکہ عمران کیا یہ اس کی قوالیٹی پہ بھی ایسو پیس تو ہوں گے بقاعدہ ایسو پیس لیے فل اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ہے تو قوالیٹی پہ کمپرومائز کیوں کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں ہر چیز پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے ہر چیز پہ انسان کی جان کی کوئی یہاں پہ حفاظت نہیں ہے یہ کوئی پھر وہی بات آجتی ہے پھر ہم باہر کے ملکوں میں چلے جائیں گے وہاں پہ بلی کی حفاظت کرتے ہیں کتے کی حفاظت کرتے ہیں یہاں پہ انسان کو کیا سکتے ہیں پانچ ہزار اماعت ہو چکی ہیں ابھی تک یہ دہشت گردی ہے یہ چلتا بھرتا بمب ہے یہ کیا ہے اور اس پر نہ زلے انتظامیاں نہ کوئی محولیاں کوئی سیول ڈیفنس دیکھیں ایک سیول ڈیفنس کا مرازم جائے گا تو وہ وہاں پر جائے گا وہ دیکھیں اچھا اتنے سلنڈر ہیں اتنے پیسے بندتے ہیں یہ نہیں کہ میں آپ کو اس کی سوچ بتا رہا ہوں بھائی سیل کیوں نہیں کرتے جا کے اس کے اوپر بند کیوں نہیں کرتے اب وہ بند کر دیں گے یاد ہو ہے آپ کو کہ جنوری میں انہوں نے پورے لاہور میں ایک کریک ڈون کیا ان کی پینتی سو دکانوں میں سے کم از کم ستائیس سو دکانیں بند ہو گئیں اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کے کریک ڈون کے پاس اتنا بڑا اتجاج ہوا اتنا زیادہ وہ پریشر ڈالا گیا زلے انتظامیاں کے اوپر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم نے پروگرم بھی کی ہے تین چار کہ یہ ساری بات ہے اگر انہوں نے کریک ڈون کر دی ہے تو پھر جو یونین ہے وہ ساتھ دے تاں کہ یہ جتنا بھی خام مال ہے جتنا بھی حراب مال ہو چکا ہے جو دیکھیں گجرالوں میں اس کی بقیدہ طور پر منفیکشنگ ہو رہی ہے وہاں سے یہاں پہ آنا راوی کراس ہو رہا ہے داخلی حراس ہے روکیں وہاں پہ کیوں نہیں روکتے وہاں پہ پیرا لگائیں دیکھیں وہاں پہ بھی لے دے کہ معاملات ادھر گم ہو جاتے ہیں ہمیں سمجھ جاتا ہے چار کمپنیز ہیں ان کمپنیز کو بقیدہ طور پر ہم نے تب بھی بتایا تھا اور چار کمپنیز ہیں جن کا مال خالی سیلنڈر یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ان کی ریفیلنگ ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی آج جون کا مینہ ہے اور آج چلے باہر موسم اچھا فورٹی تھری فورٹی ٹو چل رہا ہے انارکلی میں گیس نہیں آرہی پرانی نارکلی میں بقیدہ طور پر گیس نہیں آرہی اگر لوگوں کو گیس مل جائے تو شاید ان کے کاروبار میں بھی کوئی فرق پڑے کاروبار میں کیسے فرق پڑے گا نا دیکھیں ایل پی جی کا ایک کلو کا جو ہے سلنڈر وہ رکشے کے تین چکر لگتے ہیں ایک لیٹر پیٹول برہائے گا اس کا ایک چکر ڈیٹھ چکر لگے گا یعنی واپسی اس کی ایک لیٹر کا پیٹول اتم ہو جائے گا وہ ایل پی جی کوئی کرے گا نا اپنے بیو بچوں کے لیے پیسے کمانے کے لیے گھر میں پیسے کمانے کے لیے تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے وہ اس کا استعمال تو کر رہا ہے مگر چلتا پھرتا پھر رکھوں گا دیکھیں آپ رکشے میں بیٹھے میں آپ کو پتا ہے آپ آگے سلنڈر آ بیٹھیں گے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آگے سلنڈر ہے اچھلیں جی یہ بھی پتا لگ جائے جینوان ہے تو میں تو کبھی نہ بیٹھوں پوچھیں کیوں وہ کوئی اس کا بھروسہ ہی نہیں ہے جب مرد بھی پڑ سکتا ہے اچھا ارسلان کاروائی کیا ہوتی ہے پولس پکڑ کے لے کے جاتی ہے سل کرتی ہے کیا ہوتا ہے دیکھیں نا انتظامیاں تو پہلے آکے سل کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی دکان کو سل کر کے اوپر جو انا پوسٹر لگا دی جاتا ہے اس بندے کو پکڑ لیا جاتا ہے جو مالک دکان ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہیں جو کاروائی ہونی چاہیے اس کے اوپر جو پہلے میں بتا رہا ہوں لیکن جو ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں اچھا ٹھیک ہے جو ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ مالک کے اوپر جو دکان مالک ہے اس کے اوپر ایف آئی آر اس کے اوپر جو دفعات تھی ٹو ایٹی فائیو ٹو ایٹی سکس یہ دفعات لگتی ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ غیر قنونی کاروبار کرنا جس سے وہ کاروبار جس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہوتی تو لے کے جا کہ اس کے اوپر ایف ای آر درج ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ نون بیلیبل ہے اور بیلیبل اوفینس ہے لیکن اگلے دن ہی اس کی بیل ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر فائن ہوتا ہے میکسیمم ٹونٹی تھاؤزنڈ تر اور جس کا بڑا کاروبار ہو تو اس کو زیادہ فائن بھی کر دیا جاتا ہے وہ بھی انتظامیہ پولیس کی طرف سے لکھا جاتا ہے لیکن اس میں کار بھی یہ ہوتی ہے کہ پولیس جب آتی ہے بندے کو پکڑنے کے لیے تو مالک دکان جو ہوتا ہے کیونکہ اس کو ہر مہینے پیسے جا رہے ہیں ہر ہفتے ہر دن جو انا متلکہ تھانے میں پیسے بھیجتا ہے وہ تو جو بھی ہلکار آتے ہیں وہ مفت میں ایل پی جی بھی بھراغ لے دی جاتے ہیں اپنے گھروں کے لیے ہمیں یہ دکانداروں نے بتایا ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر دکان مالک تو بچ جاتا ہے لیکن جو ملازم ہوتا ہے ملازم کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی جاتی ہے انتظامیہ کی طرف سے بہت سب بیشتر ایسے واقعات ہے ابھی کیونکہ بہت سے کل میں نے بہت سی جگہوں کو وزٹ کیا انہی دکانوں کو ڈھونڈنے کے لیے تو میں دس دکانوں پہ پھیرا جن میں سے مجھے ہر دکان پہ ہر دکان والے نے مجھے دکھایا کہ بھائی جان وہ ہمیں سمجھتے تھے ہم سیل کرنے کے لیے آگئے ہیں لیکن ابھی ہم نے تو نیوز بنانی تھی اپنی ہم وہ اس کو وزٹ کر رہے تھے تو ہمیں دکھاتے تھے کہ دو دن پہلے سیل ہو گیا ہے تین دن پہلے سیل ہو گیا ہے لیکن کاروبار پھر ان کا اسی طرح چل رہا ہے پکڑ کے ایک کو گئے پیچھے سے بچوں نے فیار بھی دکھاتے تھے لیکن وہ ہوتی تھی ان کے جو ملازمین تھے ان کے خلاف اس کے اوپر بھی دیکھیں نا ایک پولیس کو دیکھنا چاہیے کہ جو غریب کا بچہ اس کے پاس پہلے کام کر رہا ہے چار پانچ ہزار تنخواہ پہ اس کے اوپر وہ کر دیتے ہیں ایف آئی آر مالک دکان پیچھے سے پھیل بیٹھا کاروبار کر رہا ہے اپنا اس کے خلاف کوئی کاروئی نہیں ہے لیکن کار میں نے نہیں سنا کہ کسی مالک احلاف پرچا ہو گا مالک دکان دار جس کے اوپر وہ ستر رہی دیتے ہیں اس کے اوپر جو کام پہ بچہ رکھا چھوٹو جس کا نام ہے اس کا شنہاتی گاڑ بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں پرچا کیسے ہو جاتا اس کے اوپر اس کو استقاسہ کر جاتا ہے یہ استقاسہ دیتے ہیں جلی نظامی والے آگے پولیس والے پرچا دیتے ہیں مگر میں پھر یہی پہ ہوں گا کہ کوئی ایس اپیس نہیں ہے ماردہ پڑی ہوئی ہے صبر کرنا ہوگا اور آپ کو وہی والی بات کے پرشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے آپ نے کیونکہ یہ جتنے بھی دعوے تھے برندو بانک دعوی جو کیے گئے تھے وہ سارے دھرے کے دھرے ہیں نظر آنے چلوں کے مطابق ریسکیو ریپورٹ کے مطابق اس روانس حال میں ابھی تک چالیس ایسے واقعات ہیں جو کہ بڑے واقعات سلنڈر بلاسٹ کی وجہ سے ہوئے تھے چالیس جو ریپورٹ ہوئے ہیں جو بڑے واقعات جن کے اوپر ریسکیو نے بقاعدہ ریسپونس کیا اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنی کاروائیاں کی اور اس کے بعد امدادی کاروائیاں دے کے ان کو آگ کو کابو کیا چالیس واقعات ہیں جن میں چار ہاتھا چار جو اینا ڈیتھ سو چکی ہیں ان میں سلنڈر بلاسٹ کی وجہ سے اور متعدد افراد جو انا وہ زخمی ہے اس کے اندر کسی کی ٹانگ نہیں ہے کسی کا بازو نہیں ہے دیکھیں آپ تو اپاہی جو ہوگے نا جو بھی زندگی میں کہتا ہوں دھماکہ کوئی بھی ہو وہ جب ہوتا ہے تب لگ پتا جاتا ہے دیکھیں میرے دوست ان کے گارے یہی سلنڈر کا دھماکہ ہوا ان کی پوری دیوار جو ہے اس میں خوال پڑا وہ اس کے بعد اسے میرا خیال دا سال ہو گئے ہیں سلنڈر کا نام نی لیا اس نے یہ تو بچوں کی زندگی مطلب اب یہ کہا چاہ سکتا ہے کہ انتظامیہ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی ایکشن لینے کو تیار کیونکہ اداروں کی آپس پر کوپوریشن نہیں ہے کوئی ایک پیچ پر موجود نہیں ہے اور شاید اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسانی جانوں کی جو کہنے کیمت ہے وہ اتنی سستی ہے کہ ہم ایک سلنڈر یا ایک گیس کے اوپر فوراں سے کامپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں بہت شکریہ آپ دونیوں کا ڈسران آپ کا بھی امران ملک آپ کا بھی جیو